بدلیں زندگی زیتون ٹی وی اَرْسَلَهُ بِالْحَقِ بَشِیرٌ وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا عِلَى اللَّهِ بَإِذْنِهِ وَسِّرَاجًا مُنِيرًا صل الله تعالیٰ علیه وعلیٰ آلِهِ وعلیٰ أصحابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یا عبا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي كَافَةً لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَأَدُّ عَنِّي او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو انسان کی خطہ کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس کا عمل غلط ہو جائے علم ٹھیک ہو عمل غلط ہے علم ٹھیک اس سے خوفناک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ علم بھی غلط ہو جائے عمل بھی غلط ہو جائے علم صحیح ہے عمل غلط ہے واپسی کا امکان جلدی ہوتا ہے علم بھی غلط عمل بھی غلط تو واپس لانا کافی زور لگتا ہے انبیاء اس وقت آتے تھے جب لوگوں کا علم بھی غلط ہوتا تھا عمل بھی غلط ہوتا تھا تو پھر انبیاء آ کر اس میں اپنی جان فشانی سے محنت کر کے تجدید کرتے تھے نصیب والے راستہ پکڑ لیتے تھے اس وقت بھائیو پوری دنیا کے انسان ان کا علم غلط ہو چک عمل تو ہے یہ علم غلط ہو چک ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے موت کے بعد زندگی ہے ہی کوئی نہیں ہیہا تہیہا تلیماتو عدون انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحنو بے مبغلثین وہ کہتے ہیں موت کے بعد ہی کچھ نہیں یہ بہت بڑا طبقہ عربوں کی تعداد میں ہے یہ عرب ہا عرب کچھ نہیں ہے مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا سب دھوکہ ہے مر گئے مٹے ہو گئے ختم ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے ہمیں عیسی علیہ السلام چھوڑا لیں گے ہم جو مرضی کریں لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَامَ مَعْدُودًا یہودی کہتے ہیں تھوڑے دیر جہنم میں جائیں گے پھر جنت ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھوڑا لیں گے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن ایسا بھولایا ہے کہ صرف دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ نے ایک کافروں کے بارے میں آیت فرمائی تھی وہ آج ہمارے اوپر صادقاتی ہے يَعْلَمُونَ ذَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمْ عَنِ الْآخرتِ هُمْ غَافِلُونَ انہیں آخرت کی خبر ہی کوئی نہیں بس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں ساری دنیا کے انسان بشمول مسلمان یہ علم بن گیا کہ پیسے سے زندگی بنتی ہے سب کا علم ہے پیسے سے زندگی بنتی ہے پیسہ نہیں ہے تو کوئی زندگی نہیں ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے یہ بنیاد غلط ہو گئی ہے اس بنیاد کو توڑنا اس پر پہلے صحیح بنیاد قائم کرنا پھر امارت کھڑی کرنا یہ تو ہمارے ذمہ تھا ہم ہی بھول گئے ہم خود بھول گئے ہم نے تبلیغ کو ایک جماعت بنا دے کہ تبلیغی جماعت ہے تبلیغ تو اس امت کا سب سے بڑا فریضہ ہے اللہ نے نجات کے لئے چار پرچے لازمی خرار دی ہیں لازمی لازمی پرچے ہیں چار والعصر ان الانسان لفی خسر مجھے زمانے کی خسم پوری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں ایک ترجمہ دوسرا ترجمہ والعصر اصر کے وقت کی خسم دنیا کے انسان خسارے میں ہیں یہ کلام عرب کے لئے آیا ہے اور پھر پوری امت بعد میں شامل ہے اس میں ساری امت ساری انسانیت کے لئے پہلے پہلے مخاطب عرب ہیں عرب کی تحذیب سامنے ہو تو پھر قرآن ان ان چیزوں کے طرف رہنمائی کرتا ہے جو کتابوں سے نہیں ملتی کتابوں سے نہیں ملتی شریعت کو جاننے کے لئے قرآن ضروری ہے حدیث ضروری ہے سیرہ ضروری ہے عرب کی ثقافت اور تحذیب ضروری ہے اس پر مستقل بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھیں عرب کا دستور ہے قتل و غارت لڑائی مارک اٹھائی لہذا جب اثر کا وقت آتا تھا تو قافلے تیز چلتے تھے مسافر تیز چلتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے کسی پناہ گاہ تک پہنچ جائیں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے کسی محفوظ جگہ پہنچ جائیں دشمن سے حفاظت رہے دشمن سے حفاظت رہے ٹھیک والعصر مجھے اثر کے وقت کی قسم انسان بڑے خسارے میں ہے اور اثر کی قسم اس لئے اٹھا رہا ہوں کہ جیسے تم اثر کے وقت تیزی دکھاتے ہو منزل تک پہنچنے کے لئے تمہارا رب کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تم جلدی سے ناکامی سے بچنے کی کوشش کر لو والعصر ٹائم تھوڑا ہے وقت تھوڑا پوری دنیا کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے اور سورہ ڈوبنے کو تھا تو آپ نے کہا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے تو عرب کی تحذیب کو سامنے رکھ کر یہ بات ہے کہ تمہارے پاس ٹائم تھوڑا ہے یہ چار کام کر لو تاکہ نجات پا سکو ہلاکت سے نکل سکو سورة والعصر میں جلال غالب ہے جلال غالب ہے کہ سارا قرآن ختم انہوں کے ہے بار بار سنایا ہے سنایا ہے سنایا ہے خوشخبری کوئی نہیں ہے ناکامی سے بچنا بتایا ہے خوشخبری نہیں سنایا ہے ناکامی سے بچ جاؤ یہاں ان تین آیات میں جلال غالب ہے سورة والتین میں جمال ہے اس میں جلال ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کے درمیان ذکر کیا پہلے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے القاریٰ قیامت کو بیان کیا پھر 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 موت کو بیان کیا پھر پھر نار اللہ الموقدہ اس کو بیان کیا اس کے درمیان میں اللہ والا عصر کو لے کر آئے ہیں تو چاروں طرف جلالی جلال نظر آ رہا ہے کہ بولنے والا اب تھوڑے جلال میں ہے کہ میری بات سمجھتے کیوں سمجھو تمہارا رب کیا کہہ رہا ہے اب آخری وارننگ ہے کہ ناکامی سے بچ جاؤ ٹائم تھوڑا ہے ناکامی سے بچ جاؤ ٹائم تھوڑا ہے ناکامی سے بچ جاؤ ٹائم تھوڑا ہے چند دن پہلے ایک مریض کو پوچھنے گیا تو اس کو تو میرا اللہ وارننگ دے رہا ہے سورہ وارننگ ہے ٹائم تھوڑا ہے جلدی کرو چار کام کے بغیر نجات نہیں ہے جلدی کرو وارننگ ٹائم تھوڑا ہے وقت تھوڑا ہے اس امت کے پاس ویسے ٹائم تھوڑا ہے تھوڑی سی زندگی لے کر آتے ہیں اٹھ کے چلے جاتے ہیں پہلی امتوں کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تھا تو وارننگ ٹائم تھوڑا ہے جلدی کرو جلدی کرو ایک اور ترجمہ یہ تو وہ تراجم ہے جو میں نے پڑھے ہوئے ہیں ایک وہ ہے جو میں پڑھا نہیں ہے لیکن یہ عربی سے تھوڑی سا ذوق شوق ہے اس کے لیے ایک میں بات کیا کرتا ہوں وَلْعَاصر عصر کہتا ہے نچوڑنے کو وَفِيهَيَعْصَرُون قرآن نے اس لفظ کو نچوڑنے میں استعمال کیا ہے وَفِيهَيَعْصَرُون سورہ یوسف نچوڑنے جوس نکالنے جوس نکالنے ایک گلاس میں ایک مالٹہ نہیں آسکتا لیکن ایک گلاس میں تین مالٹوں کا جوس آجاتا ایک گلاس میں ایک عام کو ڈالو تو نہیں آئے گا لیکن اسی گلاس میں تین عام کا جوس آجائے گا ایک گلاس میں پھل پورا نہیں آتا لیکن اسی پھل کے تین چار پھلوں کا رس نکل کے آجاتا ہے اثر کسی چیز کو نچوڑ دینا اور اس کا خلاصہ نکال لینا اس لیے اس لیے عربی میں جوس کو عصیر کہتے ہیں عصیر آپ سعودیہ میں جاؤ تو لکھو تو عصیر برتقال عصیر عنب عصیر طفاہ سیب کا جوس اور انگور کا جوس اور فلان کا جوس چیز کو نچوڑنا تھوڑا کر کے دینا یوں جمع کر دینا تو اس میں بھی جلالی کیفیت ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے سارا قرآن سنایا تم نہیں سمجھے ہو اب میں قرآن کے جوس کو نکال کے یوں کہہ رہا ہوں مجھے قرآن کے خلاصہ کی قسم اب تو میری سنو اب تو نقصان سے نکلو قرآن کا خلاصہ والعص کیا کیا ہے ایک سو چودہ سورتوں کا جوس نکالا اور اسے ایک سورت میں ڈال دیا چھ ہزار سے اوپر دو سو کچھ آیات کا جوس نکالا اور اسے تین آیات میں ڈال دیا تو میرے رب نے ایک سو چودہ صورتوں کا جوس نکال کے ایک صورت میں ڈال دیا چھے ہزار دو سو چونتی چھتیس آیات کا جوس نکال کے تین میں ڈال دیا پھر کہا مجھے خلاصہ قرآن کی قسم اب یا سن لو یا مان لو یا ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ میں نے کہا اس میں خوشخبری نہیں ہے اس میں جلال ہے نقصان سے بچنے کو بتایا جا رہا ہے نقصان سے بچو ان الانسان ساری دنیا کے انسان صرف ایک طبقہ نہیں ساری دنیا کے انسان لفی خسر سب ناکامی میں ڈوب گئے اندر غرق ہو گئے دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سمندر دکھایا ہے انسان کو ایک کشتی دکھایا ہے اور اس کشتی کو ڈوبتے دیکھا ہے لفی فی یہاں فی بہت خوفناک ہو کے آرہا ہے بہت خوفناک ہو کے آرہا ہے میں آپ کو کہہ بتاؤں یہ آیت میں جبوتی میں سمجھا زندگی ہو گئی قرآن کے ساتھ کسی تفسیر سے نہیں سمجھا جب جبوتی میں ہمارے کشتی کے ساتھ والی کشتی ڈوبی جب انتجروں کے اجتماع میں جا رہے تھے تو ہم دو کشتیاں تھے ہماری کشتی ذرا جدید تھی اور وہ سٹیمر ٹائپ تھا ڈھائی تین سو پیسنجر کا وہ ڈوب گیا ہم نکل گئے تو اس دن مجھے لفی خسر کا مطلب سونجے میں آیا کہ تم دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ ڈوب نہ کسے کہتے ہیں لفی خسر میرے اللہ نے کہا سوری دنیا کے انسان ناکامی کے سمندر میں ڈوب گئے غرق ہو گئے تو سوال کرنے والا پوچھتا ہے یا اللہ کوئی بچا بھی ہے تو اللہ نے کہا اللہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد جو بھی ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہے سارے آگے جی بس وہ جویس صاحب نہیں آئے کامران صاحب نہیں آئے یہ اردو کا محورہ ہے عربی میں اللہ سے پہلے زیادہ ہوتا ہے اللہ کے بعد تھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے کہا نہیں کچھ بچ گئے کچھ بچ گئے والعاصر زمانے کی قسم چار کام کرو گے تو بچ ہو گے ورنہ ناکامی کے سمندر میں ڈوب نہ مقدر ہے چونکہ زمانہ گواہ ہے زمانے نے دیکھا فرون کیسے ڈوبا ہمان کیسے ڈوبا شدات کیسے ڈوبا اور لوت کی قوم کیسے ڈوبی فلاں قوم کہ الم تر كيف فعل ربك بعاد ارماذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمودا لذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذین تغوا في البلاد فاکثروا فيها الفساد فصبَّ عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالمرصاد ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة ننسجيل فاجعلهم كعصف معقول مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقم قصمنا من قرية كانت ظالمة وكأي من قرية عتت عن عمر ربها ورسله فحاصبناها حصابا شديدا وعذبناها ظاما نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا يخدمه قومهم يوم القيامة فأوردهم النار بسر ورد المورود واتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بسر رفد المرفوض ذالك من انباء القرآن قصوه عليك منها قائم وحصید یہ سارے قرآن میں سے میں نے آپ کو چند آیات پیش کی ہیں کہ میرا اللہ کیسے پکڑا کیسے مارا کیسے پلٹا کے مارا فجعلنا آلیہا صاف لها وامترنا لیہا حجارة من سجیل مندود مصومتا عند ربك وما هي من الظالمین ببعید سب سے زیادہ جس قوم پہ عذاب آیا پوری آدم قابیل سے قابیل حابیل سے کہانی چلی جرم و سزا کی اور اس دن سے لے کر آج تک جتنی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے سب سے زیادہ عذاب لوت علیہ السلام کی قوم پر آیا انہوں نے وہ بدماشی کا کام کیا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ارے بدبختو تم سے پہلے آج تک کسی نے یہ گناہ نہیں کیا تم مرد مرد کے پاس جاتے ہو یہ آج تک کسی نے گناہ نہیں کیا اس بے حیائی پر اللہ نے پانچ عذاب ان پر کٹھے برسائے پانچ کسی قوم پہ پانچ نہیں ہے دو زیادہ تین دو زیادہ تین لیکن قوم لوت پر پانچ عذاب آئے اور قرآن نے ان کے کفر کو تھوڑا بیان کیا ہے اور ان کی بے غیرتی کو زیادہ بیان کیا ہے ان کے شرک کو تھوڑا بیان کیا ہے ان کی بے حیائی کو زیادہ بیان کیا ہے کسی معاشرے کے ٹوٹنے کے لیے بے حیاء ہونا بہت بڑا سبب ہے کسی معاشرے کی تباہی بربادی اور زوال میں بے حیائی کو بہت بڑا دخل ہے میرا اللہ چھپا ہوا جرم محلت دیتا ہے محلت دیتا ہے لیکن جب انسان ننگے ہو جاتے ہیں بے غیرت بے حیاء ہو جاتے ہیں تو میرے رب کا نظام پھر بے قرار ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لئے اس کو اوپر نیچے کرنے کے لئے میرے رب کی سنت جہی چلی آرہی ہے یہ شروع سے میرے اللہ کا طریقہ چلا رہا ہے اللہ بے حیائی کو اتنی محلت نہیں دیتا کفر کو بھی فرون جیسے کو کتنی محلت دیتا آنا ربکم العالی میں ہی تمہارا رب ہوں چل کر حکومت چل کر حکومت چل کر حکومت کتنا زمانہ اس کو تخت پر بٹھائے رکھا ایک عذاب دیا پانی میں ڈب ہوا لوت علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب ان کی بے حیائی ان کی بے غیرتی ان کی انسانی چادر کو تار تار کر دینے کی وجہ سے اس پورے عالم میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کفر نہیں وہ بے حیائی ہے وہ شرک نہیں وہ بے غیرتی ہے وہ عورتوں مردوں کا ننگے ہو جانا ہے نوجوان نسل کا ناچ گانے میں گم ہو جانا ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے آسمان والے سے آسمان والے سے آسمان والے کا قانون طاقت اور اٹل اٹل قدرت میں کامل طاقت میں کامل حیبت میں کامل جلال میں کامل کبریائی میں کامل جبروت میں کامل شہنشاہی میں کامل خزانوں میں کامل لینے لگے تو لینے میں کامل دینے لگے تو دینے میں کامل پکڑنے پر آئے تو پکڑنے میں کامل اور چھوڑنے پر آئے تو چھوڑنے میں کامل اٹھانے پر آئے تو اس میں کمال ہے گرانے پر آئے تو اس میں کمال ہے علم کو دیکھو تو وہ باکمال ہے ذات کو دیکھو تو وہ اللہ معدود ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہ اول ہے پہل کوئی نہیں وہ آخر ہے انتہا کوئی نہیں وہ ظاہر ہے اس سے بلند کوئی نہیں وہ باطن ہے اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں وہ قدیم ہے ابتدا سے پاکہ ہے ہے انتہا سے پاک ہے اول ہے پر کہیں سے شروع نہیں ہوتا آخر ہے پر کہیں ختم نہیں ہوتا موجود ہے پر جگہ سے پاک ہے موجود ہے پر زمانے سے پاک ہے میں پانچ فٹ کا انسان ہوں میں دو فٹ جگہ گھیری ہوئی ہے آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے یہ چھوٹے سی مسجد ہے اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے میرا اور اللہ اپنی ذات میں صفات میں لا ذات میں لا معدود ہے صفات میں لا معدود ہے قُلِ اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اپنی ذات میں السفات میں لا معدود ہے ذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون اپنی ذات میں السفات میں لا معدود ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَلَّذِي يَشْفُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحْيُتُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءُ وَسِيَقُ رُصِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ذات میں صفات میں حبت میں جلال میں لیکن کیا عجب بات ہے جگہ سے پاک ہے لا مقان لا يحوی مقان جگہ سے پاک ہے جب بھی سوچتا ہوں گم ہو جاتا ہوں یا اللہ تو موجود ہے جگہ سے پاک ہے سبحان اللہ تو موجود ہے زمانے سے پاک ہے یہ تو آسان سی بات ہے چونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہے اوپر جا کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے سورة چاند کی گردش کے اوپر جا کے ٹائم کوئی نہیں ہے لہٰذا تو سوکھی جی گر لے موجود ہے زمانے سے پاک ہے آسان بات ہے موجود ہے جگہ سے پاک ہے ایمان لائے ہم ایمان لائے آمنت بے انکا انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لکا الملک و لکا الحمد و انت علا کل شئیئن قدیر و اشہدو ان وعدک حق و لقائق حق والجنت حق والنار حق والصعت آتیت اللہ ریب فیہا و انکا تبعث من فی القبور وہ حق ہے کمال ہے جگہ سے پاک ہے سبحان اللہ دور اتنا ہے دیکھوں تو نظر نہیں آتا سوچوں تو خیال نہیں جاتا دیکھنا تو مولی عبدالسطار کے عبدالسلام کی عبدالسطار ہے عبدالسلام میں بھول جاتا عبدالسطار ہے اور میں دیکھتا ہوں تو یا عبدالسطار کی چھت کے آگے میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں آگے مجھے نظر نہیں آتا ہے اور سوچنا چاہوں تو عرش تک چلا جاؤں سوچ ادھر گمارو ادھر گمارو ادھر گمارو ادھر گمارو ادھر گمارو سوچنا چاہوں جہاں مرضی جہاں بیٹھے بیٹھے اپنا گاؤں سوچوں اپنا گھر سوچوں امریکہ سوچوں یورپ سوچوں لیکن اسے سوچنا چاہوں تو سوچ کا گھوڑا بھی تھک کے ہاں آپ کے گر جاتا ہے کہتا ہے میری تیری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی لا تخالتہ الظنون لا تخالتہ الظنون سبحان اللہ 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 کہ تم سورے مل کے سوچو خیال کے گھوڑے دوڑاؤ روشنی کی رفتار سے تیز ہے خیال روشنی تو ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار مل کرتی ہے تین لاکھ کلومیٹر کرتی ہے خیال ایک سیکنڈ میں کروڑوں کروڑوں لاکھ کلومیٹر کر جاتا ہے کروڑوں اربوں کلومیٹر کر جاتا ہے پر اللہ کہتا ہے اتنی تیز رفتار سواری پر بھی آو گے تو میں تم سے دور رہتا ہوں دور ہوں بہت دور ہوں لا تخالتہ الظنون یا اللہ تو اتنا دور ہے ان ساڑھی کہیں سننی گل کے میکر یہ تیرے نال تو جس وقت وہ دور ہے دیکھو نا میں یہاں ممبر پر ہوں تو ان کے قریب ہوں ان بھائیوں سے دور ہوں اب ان کے قریب نہیں ہو سکتا ان سے دور نہیں ہو سکتا اگر میں نے دور ہونا ان سے تو مجھے جگہ بدل نہیں ہو کیا مجھے برامدے میں جانا پڑے گا پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا لیکن میرا رب سبحان اللہ وہ کہتا ہے جس وقت میں اتنا دور ہوں کہ تیرا خیال بھی نہ پہنچے اسی وقت میں اتنا قریب ہوں کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوتا ہوں جب بہت دور ہوں نا اسی وقت اتنا قریب ہوں کہ تیری شارک سے زیادہ تو کہتا یا اللہ وہ سنتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ وہ سنتا ہے اب میں ہونٹ سی لیتا ہوں زبان تعلو سے لگا کر گئتا ہوں یہ میں نے نہیں سنا میں نے اپنی آواز کو نہیں سنا پر میرا اللہ کہتا میں نے سن لیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے تیرے دل میں کیا خیال اٹھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے کن 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 غلط اور اچھے اور برے خیالات کی دنیا سے تو گزرتا ہے کہ تیرا رب دیکھتا ہے موجود ہے وہوہ معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر وہ تمہارے ساتھ ہے اتنا دور ہے کہ نظر نہ آئے اتنا قریب ہے کہ شاہ رب سے زیادہ قریب ہو جائے لہٰذا میرا اللہ کہتا ہے اپنے رب کو پکار اپنے رب کی سن تیرا رب سن تیرا رب کیا کہہ رہا ہے تو سے کیا مانگ رہا ہے شین شاہ عاظم عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال زمان و مکان سپاک ہماری تعریف و توصیف کے دائروں سے اوپر یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا یسفه الواسفون ولا تغیره الحوادث ولا یقشد دوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیه اللیل و اشرف علیه النهار یعلم ما قائل البحار ومثاقل الجبال لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض اردہ ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی واره ایک بدون اللہ کی یہ تعریف کی جو میں نے ابھی کر کے سنے پھر ایک دعا مانگئے اجل خیر عمری آخرہ میری آخر عمر اچھی کرنا و خیر عملی خواتیمہ میرا آخر عمل اچھا کرنا و خیر عیام یوم القاقفی اور جس دن تیری مہری ملاقات ہو وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن کرنا یہ زور سے دعا مانگا اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھنا پائے سبحان اللہ جس تک خیال پہنچنا پائے جو ہماری تعریفوں سے بہت بلند و بالا جو حوادث سے متاثر نہیں ہوتا نیرنگی زمان اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے انقلاب زمانہ سے وہ ڈرتا نہیں ہے بارش کے قطروں کا عدد جانے درختوں کے پتوں کی تعداد جانے اندھیرہ اجالہ آنے جانے کی راہوں کو جانے جہاں چھاتا ہے اس پہ چھا جانے والوں کو جانے جس نے سمندر کو تول کے رکھا پہاڑوں کو تول کے رکھا پتھروں کو گن کے رکھا زمین کی تہہ کو جانے سمندر کی تہہ کو جانے پہاڑوں کی غاروں کو جانے یہ اس کا خلاصہ بنتا ہے میرے نبی سن رہے تھے پاس بیٹھے تھے کہلیں کہ بلال کہا جی کہا کچھ چیز ہے کچھ ہے پڑھی کہا یہ سونے کی ڈلی پڑھی کہ لیا پڑھی کے آگیا آپ نے کہا اوہ میرے دوست ادھر آ اس کا نام کوئی نہیں آتا شاید کسی حدیث میں ہو تمہارے مفتی جیسا پڑھا لکھا کرے میں تو آپ خالی پرانہ ہی بولتا ہوں اب نیا تو پڑھا ہی نہیں جاتا تو نام کوئی نہیں مجھے یاد اب نے کہا اوہ میرے دوست ادھر آ وہ آگئے کہا یہ تیرے لئے توفہ سونے کی ڈلی کہا اللہ آپ کو جزہ خیر دے پھر اب نے کہا تجھے پتہ میں تمہیں کیوں دے رہا ہوں کہا لے صلح الرحم رشتہ داری کی وجہ سے صلح رحمی کی وجہ سے کہا نا بحسن ثنائکہ علی اللہ ابی جو تونے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر اللہ کا رسول خوش ہو کہ تمہیں یہ گفٹ کر رہا ہے توفہ دے رہا ہے اللہ کیا دے گا اللہ کیا دے گا بھائیو اللہ کی پکار سنو اللہ سارے قرآن کا خلاصہ بنا کے پیش کر رہا ہے میرے بندوں زمانے کی قسم کے گواہ ہے قوموں کے روج و زبال دیکھا تیرے رب نے کیسے قوموں کو پکڑا کیسے اکھاڑا کیسے پچھاڑا کیسے گرایا کیسے کوڑے برسے کیسے زمین میں تنسایا پانی میں بہایا پتھروں میں انہیں دبا دیا آگ میں جلا دیا کیسے کیسے کیا بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا زمانہ گواہ ہے والعاصر میرے بندوں اثر کا وقت ہو چکا ہے مجھے اس ٹائم کی قسم تمہیں پر ٹائم تھوڑا ہے جلدی لدی کر رو چار کام ہے جلدی لدی کر رو والعاصر یہ میرا اضافہ ہے لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے چونکہ عربی قائدے کے تحت ہے لہٰذا کوئی اجتہاد نہیں ہے یہ فوائد قرآن ہے فوائد قرآن والعاصر مجھے قرآن کے خلاصے کی قسم قرآن کے خلاصے کی قسم جوس نکال دیا ہے چھ ہزار آیات تین میں ایک سو تیرہ آیات ایک میں ایک سو چودہ کا خلاصہ ایک میں کیا ہے کہ چار کام کرو کے تو نجات ہے ورنہ کوئی نہیں کیا ہے یا اللہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہر مرد عورت کو ایمان سیکھنا پڑے گا ہر مرد عورت کو ایمان سیکھنا پڑے گا کتنا ایمان چاہیے کام بن جائے گا اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتٌ وَسَاَتْكَ سَيِّتٌ فَأَنْتَ مُؤْمِن اتنا ایمان ہے تو تیتیس نمبر مل گئے پاس ہو گئے کیا نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے شرمندہ ہو تو تم ایمان والے ہو دیکھو عورت رابعہ بسری ہو جائے مرد جنیت بغدادی ہو جائے خطہ سے پاک نہیں خطہ سے پاک نہیں خطہ سے پاک نہیں ہا جوڑتا ہوں ہا جوڑتا ہوں ایک دوسرے کی کمیاں مت پکڑیں ہم ہم ایک دوسرے کی کمیاں مت پکڑیں ہم ایک دوسرے کی کمیوں پر انہیں حقیر نہ جانے پتہ نہیں کب کونسی ادا اللہ کو پسند آئے اور اللہ تعالی راضی ہو جائے کب کس بات پہ اللہ پکڑے اور سارے پر رندہ پھیر دے میں نے بھائیو عمر گزاری ہے تبلیغ میں سب سے زیادہ دین سے محروم ہوتے ان لوگوں کو دیکھا جو اوروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو نبتے دیکھا نبتے نبھا گئے زاری زندگی لیکن جس نے اوروں پہ تنز کے تیر برسائے اور اوروں کی کمی اوروں کی پکڑ دھکڑ ان کو گم ہوتے دیکھا گزر جانے والی شام کی طرح نشان اللہ نے مٹا دیا میرا اللہ غیرت والا ہے اپنے بندے کے بارے میں بہت غیور ہے مت اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ کسی کے عیب کے لیے مت اپنے کانوں کو لگاؤ کسی کے عیب سننے کے لیے مت اپنی زبان کو کھولو کسی کی برائی کرنے کے لیے ہر آدمی اس لئے میرے نبی نے کیا کہا گناہ کر کے شرمندہ ہے اور نیکی کر کے خوش ہے تو تو مومن ہے ایمان والا ہے سبحان اللہ اب یہ عجب فلسفہ ہے جو بیچارہ داڑی رکھ لے یا عالم بن جائے تو داڑی رکھ کے یہ کرتا ہے تو عالم بن کے یہ کہو بھئی عالمی بنے آئے کوئی فرشتہ جیوریل علیہ السلام تو نہیں بن گیا داڑی رکھنے سے میکائل علیہ السلام تو نہیں بن گیا ایک ہمارا بڑا تاجر ہمارے ساتھ کوئی ٹائم لگایا داڑی رکھ لی چھے مہینے بعد مولا کہا جو تو شیو کرائے پھر تھا میں نے کہا ایک ہی کیتا ہے وہ جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو پھر مجھے شرم آتی تھی میں نے شیو کرا دی میں نے کہا جھوٹ کا تعلق داڑی سے نہیں یہ کلمے سے ہے تو میں کلمہ پڑھ کے شرم آنی چاہیے جھوٹ بولنے سے اب تو انہیں دو گناہ شروع کر دی ایک جھوٹ بولنا ایک شیو کرانا دو جرم کٹھے ہو اور پہلے ایک شوڑ دیا تھا ایک کر رہے تھے وہ بھی اللہ چھڑوا دیتا گناہوں کا تعلق داڑی سے نہیں عالم ہونے سے نہیں وہ تو شریعت نے کچھ کہا یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے تو اب میرے داڑی رکھنے سے جھوٹ سچ اور جھوٹ میرے لئے تو ہے اور جس نے شیو کرا دی اس کے لئے سارا جھوٹ بھی سچ ہے اور سارا سچ بھی سچ ہے یہ عجب فلسفہ پورے ملک میں پھیلا ہو آپ عالم ہو کے یہ کرتے ہیں تو بھئی آپ بھی تو مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں ہم مسلمان ہو کے کیوں کرتے ہیں کہا جی داڑی رکھ کے شرم آتی میں نے کہا کلمہ پڑھ کے شرم نہیں آتی ارے بھئی شرم کا تعلق کلمہ سے ہے داڑی سے نہیں ہے پگڑی سے نہیں ہے عالم ہونے سے نہیں ہے عالم بھی بشرہ انسان ہے داڑی والا بھی بشرہ پردے والی عورت سے بھی گناہ ہو سکتا ہے بے پردے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے کون کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں جس سے میں قربان جو میرے نبی نے کہا گناہ ہو جائے تو پشمان ہے اور نیکی ہو جائے تو خوش ہے تو تو ایمان والا تیتی نمبر لا بکے کام بڑھ جائے وغیرہ پھر تم خبیز ہو جو ہوں وڑ جاما کے جنت دیج آجو گناہ کر کے دلے رو کی ہو گیا کی ہو گیا کیا ہو گیا یہ خطرے میں ہے ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہا یا اللہ ماف کر اس کے لئے کوئی خطرہ نہیں ایک گناہ کر کے اکڑ جائے کیا ہو گیا جو کر لیا سارے کرتے ہیں کیا ہو گیا یہ مارا گیا ہے یہ برواد ہو گیا بھائیو ایمان کا درجہ بتا رہا ہوں کہ نیکی کر کے خوشی ہو گناہ کر کے پشمانی ہو دکھ ہو توبہ کرے پھر ہو جائے پھر توبہ کرے ایمان دوسرا عامل السالحات عامل السالحات کی ابتداء ہے بندگی اور انتہائی اخلاق اچھے عمل اچھے عمل کو میں بہت سوچتا رہا عامل السحال و عامل سالحن وہ کہیں کسی تفسیر میں اس کی تفسیر نہیں کہ عامل سالحن تو ساری نیکی عامل سالحن ہے تو پھر میں نے خود اس کا نہ ایک خلاصہ نکالا ہے کہ عامل سالح قرآن میں جہاں آ رہا ہے عامل سالح نیک عمل نیک عمل نیک عمل نیک عمل کی ابتداء عبادت ہے اور انتہا اچھے اخلاق ہیں نیکی کی ابتداء بندگی سے ہے اور انتہا عالی اخلاق پر ہے کہ میرے نبی نے کہا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں تو کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے میں تمہارے اخلاق مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں تو اخلاق پر آ کر ایمان مکمل ہوتا ہے ایک صحابی نے کہا اریدن یقم ایمان یا رسول اللہ میرا ایمان کیسے کامل ہوگا میں چاہتے میرا ایمان کامل ہو جائے کامل ہو جائے تو میرے نبی نے کہا حسن خلق یقم ایمان تو اپنا اخلاق اچھے کر تیرا ایمان کامل ہو جائے گا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایل ایمان افضل سب سے اعلی درجہ کا ایمان کیا ہے تو میرے نبی نے کہا حسن الاخلاق اچھے اخلاق سب سے اعلی درجہ کا ایمان ہے میرے نبی نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احاسنہم اخلاقا سب سے اعلی درجہ کا ایمان ولا مرد سب سے اعلی درجہ کی ایمان جنہیت کو دفن کرنے کے بعد ہم گھر پہنچے اس کے تو جو ہم قریب اس کے رہنے والے تھے میں نے سب کٹھی بیٹھے تھے میں نے کہا دیکھو زندگی گزر گئی اتنا بڑا جنازہ آج تک نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا جنازہ ہوتا ہے تو لوگ چپو کے نماز دعا پڑھتے ہیں لیکن میں جنازہ پڑھا دارا پیچھے چیخ و بکار تھی لوگوں کی آہ و بکار تھی اور اتنے لاکھوں انسان اس کو عزت دے رہے تھے فوج نے اس کو پروٹوکول دیا ائر فورس نے پروٹوکول دیا نیوی نے پروٹوکول دیا عوام و خواس نے اس کو پروٹوکول دیا اور وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنی آخرت کا سفر اس نے کیا کہ مجھے ایک اورونا اس کی موت کا تھا ایک اورونا رشک کا تھا کہ ہائے یا اللہ ایسا استقبال تیرے بندے کا ایسا استقبال تیرے بندے کا تو ہم رات کو کٹھے تھے سحیل کے گھر میں میں کہا بتاؤ جنیت کی کوئی خاص بات بتاؤ کیا ہے چونکہ میرے سامنے بیس سال تو میرے سامنے ہیں نہ کوئی بڑی عبادت ہے نہ کوئی بڑا مجادہ ہے نہ کوئی بڑی بندگی ہے نہ کوئی بڑا ذکر و تلاوت ہے تو کیا چیز ہے جو میرے رب نے شہادت کی موت دی اور یوں عزت کے ساتھ اٹھایا کتنے بڑے بڑے اکابر یہاں اٹھے ہیں کتنے بڑے بڑے جنازوں میں شرکت کی ہے نہ ایسا رونا دیکھا ہے نہ ایسا جنازہ دیکھا ہے نہ ایسا مجمع دیکھا ہے تو ہم سب ایک بات پہ متفق ہوئے کہ وہ بڑے عالی اخلاق والا تھا اس کے اخلاق بڑے عالی تھا اس کا دل راتی میں تازیت کے لئے دوبارہ اس کے گھر گیا تو ان کی بیگم کہہ رہی تھی میرے خامند کا دل سونے کا تھا اس میں دنیا کی کسی انسان کی نفرت نہیں تھا بغض نہیں تھا وہ تو نراض ہونا جانتا ہی نہیں تھا معاف کرنا اس کی گھٹی میں تھا معاف کرنا اس کی صفت میرے بھائی بہنوں عمل سالے کی ابتدا ہے نماز روزہ حج زکاة اور انتہا ہے اچھے اخلاق اچھے اخلاق اچھے اخلاق کو میرے نبی نے تین لفظوں میں بیان کیا توسلو من قطعاک جو توڑے اس سے جوڑ و توعطی من حرمک جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تو اسے اس کا حق دے دے و تعفو عمن ظلمک جو زیادتی کرے اسے معاف کر دے یہ ذرا کر کے دیکھو اللہ کی قسم زندگی شروع ہی اس دن ہوگی جس دن ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ورنہ کڑ کڑ کے مر رہے غصے میں جل رہے حسد میں جل رہے بغض میں جل رہے کینے میں جل رہے رنج اور گلے اور شکوان سے بھر دو دو ان ساری چیزوں کو اس مختصر سے زندگی میں یہ چند روزہ زندگی یہ مطاع قلیل یہ دار الغرور یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالا اپنے دل کو دھو کر زندگی کا مزہ لو زندگی کا مزہ لو زندگی کا مزہ لو آہا معاف کرنا سیکھو عمل سالح کی انتہاب اتا رہوں اچھے اخلاق اچھے اخلاق کی انتہاب اتا رہوں توڑنے والے سے جوڑو نہ دینے والے کو دو وَتَوْتِ مَنْ حَرَمَكْ زیادتی کرنے والے کو معاف کرو وَتَعْفُ عَمَّنْ ذَلَمَكْ عمل سالح عمل سالح عالی اخلاق سے معاشرہ بنتا ہے نماز سے بنیاد بنتی ہے جیسے بنیاد سے مسجد کھڑی ہوئی لیکن استعمال کے قابل تب ہو جب اس پر چھت پڑی میرے نبی والے اخلاق میرے معاشرے کی چھت ہیں خامند کے بیوی سے اخلاق اچھے ہوں بیوی کے خامند سے اخلاق اچھے ہوں دونوں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا آتا ہو ایک دوسرے کے عیب چھپانا آتا ہو ایک دوسرے کے کمیوں سے درگزر کرنا آتا ہو سب سے نازک رشتہ خامند بیوی ہے سب سے عظیم رشتہ خامند بیوی ہے اور سب سے کمزور رشتہ خامند بیوی ہے جو کہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں یہ رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے میں ماں کا فرما بردار ہوں یا نافرمان بیٹے ماں بیٹے کا رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا میں باپ کا فرما بردار ہوں یا نافرمان باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا بھائی سے جنگ ہے یا صلح ہے بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا خامن بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سب سے اہم ہے سب سے بنیادی ہے سب سے بڑا ہے اس پر سیکڑوں آیات آئی ہیں سیکڑوں آئیات سیکڑوں پوری پوری صورت پوری پوری صورت آئی ہے ایک گھر کو بسانے کے لیے بھائیو سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے ماں باپ کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ پھر ہر حدوث عزیز کے ساتھ جتنا رشتہ گہرا ہوگا اتنا اخلاق کا سرمایہ زیادہ لگانا پڑے گا تو گھر آباد ہو جائے گا گھر خوبصورت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے گھر کی آبادی کی ایک آیت پر یہ سارا مجمع عمل کر لے عورتیں بھی میں بھی آپ بھی عورت کو پہلے ذکریہ مرد کو بعد میں کہ تیری بیگم تیرا لباس ہے اور بیگم سے کہا تیرا خامن تیرا لباس ہے جتنی احتیاط لباس کے بارے میں ہو رہی ہے اتنی اس رشتے میں ہو جائے تو گھر آباد ہو جائے گا میں ابھی کپڑے پہن کے آئے ہوں میں اس پر چائی گراؤں گا اس پر سیلن گراؤں گا بلکہ کھانا کھانے سے پہلے اس کو پر میں کوئی کپڑا رکھوں گا اور یوں آستینے چڑھا لوں گا کہ یہ آستین نہ ڈوب جائے اوپر نیپکن رکھوں گا کوئی کترہ نہ گر جائے اس کو پھاڑوں گا نہیں اس کے لئے بیگ بناوں گا اس کے لئے علماری بناوں گا اس کو پریس کرواؤں گا کیا کیا نازن خیر اس کے لئے اٹھاتا ہوں میرے اللہ کہتا ہے جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے اس رشتے کو بچالو تو گھر آباد ہو جائے گا اور سب سے اعلیٰ درجہ کا اخلاق اس کا جو بیوی سے اچھا سلوک کرے سب سے اعلیٰ درجہ کی عورت اخلاق والی وہ جو خامن سے اچھا سلوک کرے ایک دوسرے کو دعوت دینی ہوگی تولیق کا کام کرنا پڑے گا کرو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے دیکھو ایک اللہ کی بخشش اللہ جس کو چاہے ماف کر دیں وہ نے سو آدمیوں کا قاتل ماف نہیں کر دیا تھا اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے چار پرچے لازم چار پرچے لازم زمانے کی قسم اثر کے وقت کی قسم قرآن کے خلاصہ کی قسم ایمان بناو امل بناو تبلیق کرو وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ عربی بھی کیا عزو بہن ہے وسیعت کبت ہے کیا مطلب وسیعت اردن واسیہ سرسبز زمین کو کہتے ہیں اردن واسیہ سرسبز پھولوں سے بھری ہوئی سبزے سے حسن و جمال کا پیکر جب زمین بنتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اردن واسیہ وسیعت اس بول کو کہتے ہیں جو دلوں کی زمین کو سرسبز کر دے خوبصورت کر دے ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں اے فلانے ہو ڈھمکانے ہو ہمارے خطیب تو چڑھائی کر رہے ہوتا ہے نا پہلے کس نہ لڑکے ہم دیں فردگریہ کرنا شروع کر دیں وہ ساری لڑائی مجمع تکڑ دیں دیں اردن واسیہ سے ہے وسیہ وسیہ سرسبز زمین وسیعت وہ میٹھا بول جو کسی کے دل کی دنیا کو سرسبز کر دے تو میرا لگا تھا ساری امت کے مرد اورتوں کو ایک دوسرے کو دعوت دینی ہے تبلیغ کا کام کرنا ہے اب تمہاری مرضی ہے جاؤ یا نہ جاؤ بات میں آپ کو اللہ کی سنا رہا ہوں آپ نے نہیں سنا رہا ہوں رائیمنٹ کے نہیں سنا رہا ہوں مکی مسجد کے نہیں سنا رہا ہوں اللہ کی سنا رہا ہوں ہاں اس میں کوئی شکل نہیں کہ اللہ کے پیغام کو سنانے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے بہت سی شکلیں ہیں لیکن اس وقت جو سب سے آسان سہل ہے وہ تبلیغ کی موجودہ شکل ہے تائم لگا کے تیسرا پیپر حل کرو تیسرا پیپر حل کرو ایک دوسرے کو بھلائی کی بات کہو اور کہنا ایسا ہو جو زمین سر سبز جلسے ہوتی ہے ایسے میٹھا بول ہو کہ اگلا کھچ جائے اور اس کا دل باغ باغ ہو جائے چوتھا کیا ہے وَتَوَاصَوْ بِسَبْرَ وَتَوَاصَوْ بِسَبْرَ صبر کی دعوت دینا صبر اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَجَالْنَا مِنَ الْمَاءِ قُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا پانی اب بھی ہماری بوڈی میں ستر فیصد پانی ہے پانی نکل جائے آدمی مر جاتا ہے مر جاتا ہے تمام صفات ایمان تمام صفات اسلام کا لازمی جز صبر ہے ہر زندہ کا لازمی جز پانی ہے پانی نکالو موت ہر ایمانی اسلامی صفت کا لازمی جز صبر ہے صبر نکالو صفت ختم ہو جاتا ہے میرے اللہ نے آخری مہر لگائی وَتَوَاصَوْ بِسَبْرَ کہ ایک دوزہ کو صبر کی دعوت دو اوکھا کام ہے صبر پتہ ہے کڑوی شے کڑوی شے کو صبر کہتے ہیں یہ جو ہنزل ہے ہنزل اس کا ایک نام صابر بھی ہے صابر کوڑا مجھے بھی کسی نے ہنزل کے پھولوں کا شہد دیا ہم اس کو پنجابی میں کوڑتو مک ہے وہ شہد کڑوا ہے اتنی کڑوی بلا ہے تو اس کا سلح کیا ملنے والا ہے سلح کیا ملنے والا ہے صبر کر جا آہ نہ کر لبوں کو سیب عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے اب ہوگا کیا چار دن ہے زندگی آنکھ بند ہوئے جنید حرف غلط بن گیا اتنا بھرپور کردار کیسے مٹ گیا کیسے ہمیں مٹ جائیں گے ایک بھی زندہ نہیں ہوگا لیکن قیامت کے دن ہونے والا کیا ہے پروٹوکول فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّابِ اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ پروٹوکول آ رہا ہے سبر والے کھڑے ہو جاؤ تحجد والے تو نہیں کہا ذکر والے بھی نہیں کہا نمازوں والے بھی نہیں کہا سبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک جماعت کھڑی ہوگی اعلان ہوگا جاؤ جنت میں اب ان کی شان دکھانی ہے سارے مجمع کو لہٰذا اعلان اللہ کا اور آگے فرشت پٹھان کا ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کدھر جا رہے ہو کچھ اٹھو وہ کہیں گے ارے بھائی ہم سبر والے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں وہ کہیں گے بھی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا تو انہوں کی تو جنت لاب گئے پچھانٹو کہیں گے ارے بھائی ہمیں اللہ نے کہہ دیا ہے ہم نے جنت میں جانا ہے بغیر حساب کتاب کے اچھا کون لوگ ہو اب یہ سارا محشر کا مجمع سن رہا ہے دیکھ رہا ہے سارا سارا جتنا بھی ہے وہ لارڈ سپیکر کے ضرور نہیں ہوگی من انتم کونو نحن اہل الصبر ہم صبر والی ہیں آج ہم پروٹوکول کے ساتھ جنت جا رہے ہیں کہو ہو 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 جناب بسم اللہ کیا صبر تھا تمہارا ما صبرکم کیا صبر تھا تمہارا کہا اللہ کی اطاعت پر جمیں جمنے کو صبر کہتے ہیں صبرنا انفسنا علا طعات اللہ اللہ کی نافرمانی سے ہٹے صبرنا عن معصیت اللہ اللہ کے امتحان پر جمیں وصبرنا علا البلا وہ کہیں گے بسم اللہ بسم اللہ آپ کا تو یہی پروٹوکول ہونا چاہیے چلو لوگ حساب کتاب اور وہ جا رہے ہیں جنت میں بھائیو یہ چار پرچے ہیں مجھے بھی حل کرنے آپ کو بھی حل کرنے اس تبلیغ بڑا خوبصورت کام ہے ان چاروں پرچوں کو سیکھنے کا حل کرنے کا اللہ اگر موقع دے کم از کم زندگی میں تین دن ضرور لگانا شروع کرو نیت کرتے ہو پھر اللہ حمد دے تو آگے چلنا فرائز نہ چھوٹیں فرض نماز نہ چھوٹیں کسی سے لڑے ہوئے ہو اٹھ کے صلح کر لو سال ختم ہونے والا ہے تو تنہیں کب زندگی کا سورج غروب ہو جائے اگلا سال کس کے نصیب اور مقدر میں ہے بھائیو لڑ کے زندگی نہ گزارو قطع تعلق سے زندگی نہ گزارو میں نے بات نہیں کرنی میرے کو بس ہم نے کبھی نہیں ملنا ہم نے میں نے تو کہہ دیا میری میت پہ بھی نہ آئے اس کے زمد کی خرافات لوگ بول رہے ہوتے ہیں بھائیو صلح کر صلح کر میرے اللہ کو صلح بڑی پسند ہے اور میہیں بیوی لڑے ہوئے ہیں نا اور وہ صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سارے گناہ معاف ہو جائے ہیں اللہ کو میہیں بیوی کی صلح اتنی پسند ہے تو آخری بات کہتا ہوں کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو عورتوں بھی سن رہے ہو تو اٹھ کے صلح کر لینا اللہ بہت خوش ہوگا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے تھوڑی بات ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں تو بھائیو مرنے سے پہلے پہلے یہ چار کام اللہ مجھے بھی حمد دے دے آپ کو بھی حمد دے دے کرو گئے تو اللہ بہت نفع دے گا سنتیں ادا کریں زیتون ٹی وی